دوستو اگر آپ بھی انہیڈیل پینڈ کار سنٹر اوپن کرنا چاہتے ہیں اگر آپ بھی اپنے دکان میں پینڈ کار بنانے اور پینڈ کار میں صدار کرنے کا کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو بینہ سکیپ کیے پورا دیکھیں کیونکہ اس ویڈیو میں میں آپ سبھی کو بتانے والا ہوں کہ اگر آپ بھی پینڈ کار سنٹر کے آن لائن اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ این ایڈیل پینڈ کار سنٹر آن لائن اپلائی کیسے کر سکتے ہیں آپ سے پانچ سو روپے کی انویسٹمنٹ کر کے این ایڈیل پینڈ کار سنٹر کے لیے آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں میں آپ سبی کو این ایڈیل پینڈ کار سنٹر آن لائن اپلائی کرنے کا کمپلیٹ پروسس دکھانے والا ہوں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو پلی شٹور آپن کرنا ہے اور پلی شٹور میں سرچ کرنا ہے فورمیکس پی ریٹیلر آپ جیسی فورمیکس پی ریٹیلر سرچ کریں گے آپ کے سامنے یہ ایپ آ جائے گا آپ اس کا آئیکن دیکھ سکتی ہیں اس کا ڈاؤنلوڈنگ لنک آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکریپسن میں بھی مل جائے گا ایپ ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے یہاں پر آپ کو انشٹال کا آپسن دیکھ جائے گا آپ کو انشٹال کے آپسن پر کلیک کر کے ایپ کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ایپ ڈاؤنلوڈ ہونے کے بعد آپ کو سمپلی آپن کے آپسن پر کلیک کر دینا ہے پھر فورمیکس پی ایپ آپ سبھی کے سامنے کچھ اس طرح سے آپن ہو کر آ جائے گا یہاں پر آپ سے موبائل نمبر اور پاسورڈ مانگا جا رہا ہے لیکن آپ کو پہلے اس میں ایک آنڈ بنانا ہوگا ایک آنڈ بنانے کے لیے آپ کو یہاں پر ریجسٹر نو کے آپسن پر کلیک کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو اپنا پورا نام ڈالنا ہے آپ اپنے دکان کا جو بھی نام رکھنا چاہتے ہیں وہ دکان کا نام یہاں پر ڈالنا ہے پھر آپ کو اپنے دکان کا کٹیگری چوز کرنا ہوگا اس کے بعد یہاں پر آپ کو ایک ای میل ایڈرز ڈالنا ہے اور نیچے موبائل نمبر ڈالنا ہے پھر نیکسٹ کے آپسن پر کلیک کر دینا ہے پھر فورمیکس پہ کے طرف سے آپ کے اس نمبر پر اوٹی پی بھیجا جائے گا وہ اوٹی پی آپ کو یہاں پر ڈالنا ہے نیچے ایک پاسورڈ سیٹ کرنا ہے اور نیچے ویڈی فائی اوٹی پی کے آپسن پر کلیک کر دینا ہے پھر آپ کا فورمیکس پہ ایک آنٹ کریئٹ ہو جائے گا یہاں پر کنگریچو لیسنز کا میسیج بھی سو کرنے لگے گا پھر نیچے آپ کو لاغن تو یور ایک آنٹ کے آپسن پر کلیک کر دینا ہے آپ جیسی لاغن تو یور ایک آنٹ پر کلیک کریں گے آپ اس ایپ میں لاغن ہو جائیں گے پھر یہاں پر آپ کو کیوائیسی کمپلیٹ کرنے کے لیے کہا جائے گا تو نیچے آپ کو کمپلیٹ کیوائیسی نو کے آپسن پر کلیک کر دینا ہے پھر یہاں پر آپ سے ڈشٹیبیوٹر آئی ڈی مانگا جائے گا یہ آپسنل ہے آپ کے اسے چھوڑ دینا ہے اس کے بعد نیچے آپ کو تین اسٹیپ بتائے گیا ہے سب سے پہلے نمبر پر آپ کو اپنا آدھار کارڈ ویریفائی کرنا ہوگا پھر پین کارڈ ویریفائی کرنا ہوگا پھر آپ کو اپنا فوٹو ویریفائی کرنا ہوگا کیوائیسی سٹارٹ کرنے کے لیے سٹارٹ کیوائیسی ویریفیکیسن نو پر کلیک کر دینا ہے پھر یہاں پر آپ کو اپنا آدھار کارڈ نمبر ویریفائی کرنا ہوگا سب سے پہلے یہاں پر آپ کو اپنا آدھار کارڈ نمبر ڈالنا ہے اور نیچے سینڈ اوٹی پی پر کلیک کر دینا ہے تو جیسے ہی آپ اپنا ادھار کارڈ نمبر ڈال کر سینڈ او ٹی پی پر کلک کریں گے آپ کے سامنے بھی کچھ اس طرح کا ایرر آ سکتا ہے اگر آپ کے سامنے بھی کچھ اس طرح کا ایرر آتا ہے تو نیچے آپ کو continue with manual کیوائیسی کا اپسن پر کلک کرنا ہے یہاں پر آپ کو اپنا ادھار کارڈ نمبر ڈالنا ہے پھر یہاں پر آپ کو اپنے ادھار کارڈ کا فرانٹ اور بیک سائیڈ کا فوٹو اپلوڈ کرنا ہوگا تو یہاں پر پہلے فرانٹ کا فوٹو اپلوڈ کرنا ہوگا تو آپ کو فرانٹ پر کلک کرنا یہاں پر آپ کو gallery ہے پھر camera سے ادھار کارڈ کے فرانٹ سائیڈ کا فوٹو اپلوڈ کرنا ہے اسی طرح سے بیک سائیڈ کا بھی فوٹو اپلوڈ کرنا ہے اس کے بعد نیچے آپ کو next کے option پر کلک کر دینا ہے پھر یہاں پر آپ کو اپنا paint card number ڈالنا ہے یہاں پر آپ کو اپنے paint card کا فوٹو اپلوڈ کرنا ہوگا اس کے بعد نیچے آپ کو نیکش اپسن پر کلک کر دینا ہے آدھار کارڈ پینٹ کارڈ ویریفائی کرنے کے بعد آپ کو اپنا سیلفی کلک کرنا ہوگا اس کے لئے یہاں پر آپ نیچے سکھوڑڈون کریں گے اور کیپچر نو کے اپسن پر کلک کر دیں گے سیلفی ویریفائی کرنے کے بعد آپ کا کیوائیسی اپلیکیسن انڈر ریویو میں چلا جائے گا اور چوبیس گھنٹے کے اندر آپ کا کیوائیسی کمپلیٹ ہو جائے گا جیسے کہ یہاں پر آپ کو بتایا گیا ہے کہ آپ کا کیوائیسی اپلیکیسن انڈر ریویو میں ہے اور چوبیس گھنٹے کے اندر آپ کا کیوائیسی کمپلیٹ ہو جائے گا تو نیچے آپ چیک اسٹیٹس پر کلک کر کے اپنی کیوائیسی کا اسٹیٹس دیکھ سکتے ہیں کیوائیسی ویریفائی ہونے کے بعد آپ ہوم سکرین پر آئیں گے ہوم سکرین پر آنے کے بعد یہاں پر آپ کو ایک option دکھے گا pen card through nhdl آپ کو اس option پر click کر دینا ہے پھر آپ سبی کے سامنے کچھ اس طرح کا interface آ جائے گا یہیں سے آپ nhdl pen card center کے لئے apply کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کو بتائے بھی گیا ہے apply for pen through e keyc یہاں پر آپ کو بتائے گیا ہے کہ آپ 30 منٹ کے اندر e pen card بنا سکتے ہیں اور 5 سے 7 دن کے اندر آپ کا جو physical pen card ہے آپ کے گھر پر پہنچ جائے گا آپ جس کا بھی pen card apply کریں گے 30 منٹ کے اندر اس کا pen card کا جو e copy ہوتا ہے وہ اس کے email پر receive ہو جائے گا اور 5 سے 7 دن کے اندر اس کے address پر آپ کا physical pen card send کر دیا جائے گا پھر یہاں پر آپ کو become a nhdl agent کا now کا option دیکھ جائے گا پھر آپ نیچے scroll down کریں گے تو یہاں پر آپ کو بتائے بھی گیا ہے یہ 100% papers application اس میں آپ کو کوئی بھی documents scan نہیں کرنا ہوگا اور کوئی بھی documents آپ کو courier کے مادہم سے pen office میں نہیں بھیجنا ہوگا پھر یہاں پر آپ دو طرح سے pen card apply کر سکتے ہیں customer کا پہلا تو اگر customer کے ادھار card میں mobile number link ہے تو آپ otp کے طرح pen card بنا سکتے ہیں لیکن اگر customer کے ادھار card میں mobile number link نہیں ہے تو آپ fingerprint لگا کر اس کا pen card کے لئے apply کر سکتے ہیں اور آپ کا جو e pen card ہے وہ 30 منٹ کے اندر اس کے email پر receive ہو جائے گا اور physical pen card 5 سے 7 دن کے اندر اس کے گھر پر پہنچ جائے گا پھر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ ایک pen card بناتے ہیں تو ایک pen card بنانے کا آپ کو 7 سے 10 روپے تک کا commission ملے گا یہاں پر آپ نیچے scroll down کریں گے تو یہاں پر آپ کو ایک option دکھے گا activate e kyc pen service آپ جیسے اس پر click کریں گے تو یہاں پر آپ کو بتایا گیا ہے کہ آپ اس کے لئے authorize نہیں ہیں کیونکہ آپ کا kyc complete نہیں ہے تو جیزا کہ ابھی میں نے turn kyc submit کیا ہے اس لئے میرا kyc verify ہونے میں تھوڑا time لگے گا تو ہم wait کر لیتے ہیں جیسی میرا kyc verify ہو جاتا ہے تو ہم آپ کو اس کے آگے کا process بتائیں گے kyc verified ہونے کے بعد آپ کو دو وارث سے formix پہ ایپ میں login کرنا ہے login کرنے کے بعد آپ نیچے scroll down کریں گے تو آپ کو ایک option مل جائے گا pen card through nhdl آپ کو اس پر click کرنا ہے اس کے بعد آپ نیچے scroll down کریں گے تو آپ کو ایک اور option مل جائے گا activate e kyc pen service آپ جیسی اس option پر click کریں گے یہاں پر آپ کو 500 روپے کا payment کرنا ہوگا payment کرنے کے لئے آپ کو paper click کرنا ہوگا آپ جیسی paper click کریں گے یہاں پر آپ سے transaction pin مانگا جائے گا اگر آپ نے transaction pin set نہیں کیا ہے تو آپ کو back جانا ہے آپ کو three line پر click کرنا اس کے بعد یہاں پر آپ کو reset transaction pin پر click کر کے transaction pin کو set کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کو add money کے option پر click کر کے 500 روپے پہلے اپنے wallet میں add کرنا ہے money add کرنے کے بعد آپ کو دوالت سے pen card through nhdl کا option پر click کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو activate e kyc pen service کے option پر click کرنا ہے یہاں پر آپ کو pen out پر click کرنا ہے اپنا transaction pin ڈالنا ہے verify پر click کرنا ہے پھر آپ کے wallet سے 500 روپے cut ہو جائے گا اور آپ کا nhdl pen card کا جو برانچ کا سرویس ہوتا ہے وہ آپ کے فارمیکس پہ ایکانڈ میں ترنت ہی ایکٹیویٹ ہو جائے گا پھر آپ جتنا پینٹ کارڈ بنانا چاہیں اتنا کسٹمر کا پینٹ کارڈ بنا سکتے ہیں یہاں پر آپ کو بتائے بھی گیا ہے آپ آدھار اوٹی پی یا پھر بائیومیٹی کے ذریعے پینٹ کارڈ بنا سکتے ہیں اور پینٹ کارڈ آپ کو تیس منٹ کے اندر جو فوٹو کامپی ہوتا ہے پینٹ کارڈ کا وہ آپ کو مل جائے گا اور سات سے دس دن کے اندر پینٹ کارڈ اس کے گھر پر پہنچ جائے گا ایک پینٹ کارڈ بنانے کا آپ کو سات سے دس روپے تک کا کمیشن ملے گا اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اس ایپ کے مادہم سے پینٹ کارڈ کیسے بناتے ہیں اس پر میں ایک بہت ہی جل ویڈیو لانے والا ہوں تو آج کیسے ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ سیئر کیجئے